فاوز باللہ من شرور نفسنا ومن سیاتا مالنا من یحض اللہ فلا مزل لہو ومن یزل الفلاحہ دیل وشدو اللہ الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہو شدو ان محمد عبدہ ورسول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدات وکل بدات زلال وکل زلالت فی النار اعوذ باللہ سمیالی من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمدن کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمدن کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتن من لیسانی افقہ قولی رب ذتن علماء وشتباکم وما جال علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وو سماکم المسلمین من قبل و فی حازہ لیکون رسول شہیدن علیکم و تقون شہداء علی الناس فاقیم الصلاة وعات الزکاة وعتسم باللہ ہوا مولاکن فنیم المولا ونیم النصیر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آخری آیت سورہ حج کی آخری آیت آیت 78 پڑھ لے تھے اللہ رب العزت نے آیت 77 کے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا رکعو واسجدوا وابدوا ربکم وفعلوا الخیر لعال لکم تفلحون اے ایمان والوں رکو کرو سجدہ کرو وابدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو وفعلوا الخیر اور بھلائی کے کام کرو لعال لکم تفلحون تاکہ تم فلا پاو ایمان والوں کے یعنی جو ایمان لانے والے ہیں اللہ رب العزت نے انہوں مخاطب کیا اور اللہ رب العزت نے انہوں مخاطب کرنے کے بعد اس بات کا حکم دیا کہ تم نے رکو سجدہ کرنا ہے اپنے رب کی عبادت کرنے اور بھلائی کے کام کرنے ہم نے اس حوالے سے تفصیل پڑی تھی پھر فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے ہم نے اس کی تفصیل پڑی تھی ہو اشتباکم اس نے تمہیں چنائے جہاں اس بات کو سمجھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور اسلام آخری دین ہے مسلمان آخری ملت ہیں اللہ رب العزت نے دیگر جتنے مذاہب ہیں ان میں سے لوگوں کو چھنا انہیں ہدایت دی انہیں ہدایت دی کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا تم بہترین امتوں ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں چھنا تم برائیوں سے روکتے ہو تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو اللہ رب العزت نے اپنے اس یعنی کہ دین کی سربلندی کے لیے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف لائے جائے اس طریقے پہ کہ جس پہ رہتے ہوئے لوگ اپنے دین اور اپنی دنیا گزارنے کے طریقے سلی کے کوئی سیکھیں گے جس میں کسی بھی قسم کے مذاہب کا اختلاف نہ ہو سیاسی اختلاف نہ ہو سماجی اختلاف نہ ہو تہذیبی اختلاف نہ ہو ایک چیز ہوتی ہے جس کا تعلق گرم سرد علاقوں سے ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے جس کا تعلق جنگلوں بیبانوں اور پہاڑوں سے ہوتا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق تشخص سے ہوتا ہے پہچاند سے ہوتا ہے رب آپ تھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں آپ موٹا کپڑا پہنیں گے آپ گرم علاقوں میں رہتے ہیں ہیں آپ یعنی ہلکا کپڑا پہنیں گے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ کی کوئی قومی شناخت نہیں ہوگی آپ کی شناخت دینی شناخت ہوگی آپ جنگلوں میں رہتے ہیں جنگلوں کی زندگی کسی اور قسم کی ہوتی ہے اور پہاڑوں میں جو رہتے ہیں ان کی زندگی کسی اور قسم کی ہوتی ہے لیکن زندگی گزارنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن اس میں حلال و حرام جائز اور نجائز کی کوئی تفریق علاقوں کے حساب سے نہیں ہوگی وہی ہے جو اسلام نے بتائی ہوگی ہو اچتباق اس نے تمہیں چھنا ہے معیشت کے لیے معاشرت کے لیے سیاست کے لیے ہر اس چیز کے لیے کہ جو دنیا کے اندر بندے کو جس کے متعاق یعنی کہ جس کی بہت زیادہ احتیاج ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے وما جعال علیکم فی الدین من حرج دین میں اس نے تم پہ کوئی تکلیف نہیں ڈالی ہم نے پچھلے دفعہ بھی اس حوالے سے پڑا تھا وما جعال علیکم فی الدین من حرج بہت سارے خداوں کی عبادت نہیں کرنی بہت سارے درگاؤں پہ ماتیں نہیں ٹیکنے بہت سے یعنی شریکوں شریکوں کے لیے نظرانے اور قربانیاں پیش نہیں کرنی آٹھ اٹھ ڈڈ 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 کلومیٹر کروٹے بدلتے ہوئے نہیں جانا اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم نے پچھلے درس میں پڑا تھا اس حوالے سے جو امیر ہے وہ زکاة دے گا جو غریب ہے وہ زکاة لے گا جو حج کی استطاعت رکھتا حج کرے گا جو جہاد کے لیے قوت اور طاقت پاتا ہے رہا ہموار پاتا ہے وہ جیاد کرے گا نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے گا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے گا کروٹوں پہ پڑھ لے گا روزہ رکھے گا لیکن انتہائی شدید کیفیت میں جس میں معالج کہہ دے گا مر جائے گا اگر روزہ رکھا تو روزہ معاف عورت پر ایام مقصوصہ میں روزہ معاف اولاد کی صورت میں روزہ معاف دودھ پلانے کی صورت میں روزہ معاف آپ اندازہ کریں یہ دین آسانیوں بھرا دین شہابات کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانے پینے کا حکم دیا گیا نکاح کرنے کا حکم دیا گیا کھانے پینے میں اعتدال کا حکم دیا گیا کہ امیر غریب ایک برابر کھانے سکتا تو اعتدال کا حکم دیا گیا نکاح نہ کرنے کی صورت میں روزہ کا حکم دیا گیا نکاح ہو گیا نباؤ نہیں ہو سکتا طلاق کا حکم دیا گیا ہر صورت کے اندر آپ دیکھیں تو اس دین میں آسانی ہیں آسانی ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج دین میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا بندے کی ستات کے مطابق یہ دین رکھا گیا ہے کیونکہ بندوں کے خالق نے نازل کیا ہے جس نے بندوں کو تخلیق کیا بندوں کو اس سے زیادہ کوئی بہتر جانتا نہیں ملت ابیکم ابراہیم یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی یہ تین ہے تمہارے باپ ابراہیم کا تین بات ہے نمبر ایک دیکھو ہم فرقہ نہیں ہیں ہم گروہ نہیں ہیں یہ سمجھ لو اس بات کو ملت ابیکم ابراہیم ہم ملت ہیں ہم ملت ہیں ہمارا جو یعنی کہ پہچان ہے وہ کسی قوم ہونے کے تبارے سے نہیں ہے وہ ملت ہونے کے تبارے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ دیکھیں مصنف عبدالرزا کے اندر روایت پوچھا گیا کہ آپ جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے آپ عثمانی ہیں یا علوی ہیں انہوں نے جواب کے اندر کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوں عزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اس طرح رکو سجدے کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو فرمایا اگر تو اس حالت کے اندر مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہیں مرے گا تو ہم ایک ملت ہیں ملت ہونے کے تبارے سے جب آپ سمجھیں اس بات کو کہ انسان بڑا چھوٹے دماغ کا ہوتا ہے یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جس طریقے سے اس کے ہاتھ پیر آزا بڑھتے ہیں اسی طریقے سے اس کا دماغ بڑھتا ہے لیکن ہاتھ پیر آزا کی غزہ کوئی اور چیز ہے دماغ کی جو غزہ ہے وہ ہے علم میں کئی مرتبہ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں علم کچھ بھی آپ کھا لیں دماغ نہیں بڑھے گا خوالی نے پیدا ہوتا ہے دماغ بڑھتا ہے علم سے آگاہی سے معلومات سے ایسی معلومات جو فائدہ مند ہیں اور فائدہ مند معلومات یعنی میں نے سورہ اقراء کے اندر بتایا تھا کہ علم جس چیز کو کہا جائے دلائل کی بنیاد پر وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہے نہیں جسے علم کہا جائے آپ عربی زبان کا ایک لفظ لے رہے ہیں آپ اپنی آگاہی کی چیزوں کے لئے اس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کے معنی پتا ہونے چاہیے نہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں اب جو اس کے معنی ہیں اگر وہ کسی چیز پر مستمبت ہو سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اسلام یہ دو رائے نہیں ہیں میں نے سورہ اقراء میں بتایا تھا اچھا اب اس میں ایک سمجھیں درہ بات کو اللہ نے فرمایا ملت عبیق ابراہیم ابراہیم کی ملت پر ہو تم لوگ اب ابراہیم کی ملت پر ہونے کا مطلب کیا ہے مثلا ہم بنی اسرائیل ہی نہیں ہیں اب میری بات توجہ سنوے میں جو کہہ رہا ہوں ہم بنی اسرائیل ہی نہیں ہیں جیسا بنی اسرائیل نے اپنا انتصاب کیا یاکوب علیہ السلام کی طرف اس کی ایک وجہ ہے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہ انتصاب کر سکتا ہے کہ جس میں اللہ کے لئے قربانی کا جذبہ ہے ابراہیم علیہ علیہ السلام کی طرف اپنا انتصاب وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے لئے قربانی دینے کا جذبہ ہے جس میں اللہ رب العزت کے لئے قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوگا وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کبھی بھی اپنا انتصاب نہیں کرے گا ہم میں سے ہر میں ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کو جانتا ہے لڑکپن سے لے کر اور اللہ رب العزت کی طرف چلے جانے تک ہم ابراہیم علیہ اسلام کی صیرت میں سوائے قربانیوں کے اور کوئی چیز نہیں دیکھتے اللہ کے دین کے لئے محنت کے سوائے اور کوئی چیز نہیں دیکھتے پورا پورا اپنی زندگی اور اپنے پورے خاندان کو اللہ کے دین کے لئے انہوں نے لگا دیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا انتصاب ان کی طرف کریں اور پیچھے سے آگے سے ایک بندہ آپ سے یہ کہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اور کام آپ کے یہ ہے کہ مسجد جاؤ نماغ پڑھو اللہ اللہ کرو روزے رکھ لو قربانی کرلے اور بس ختم دین اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو کون سے ابراہیم کی ملت یہ ابراہیم کی ملت نہیں ہے یہ تو یہودیوں عیسائیوں کے دین ہے انہی میں ہوتا ہے بس نماز پڑھو اللہ اللہ کرو ختم تو یہودیوں عیسائیوں کے دین میں ہوتا ہی ہے ابراہیم کی ملت میں یہ کب تھا ملت آبی کم ابراہیم تم ابراہیم کی ملت پر رکھے گئے اب وہ بنی اسرائیل یہ ہوتے وہ یہود ہوئے وہ نصرانی ہوئے وہ دیگر مدھائب کی طرف گئے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ رہتے ہوئے وہ مواحد نہ ہوئے وہ مجاہد نہ ہوئے وہ مواحد نہ ہوئے وہ مبلغ نہ ہوئے وہ مجاہد نہ ہوئے اللہ نے ہمیں کہا ملت ابیقم ابراہیم تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر اس پہ رہتے ہوئے تم مواحد بھی ہوگے تم مبلغ بھی ہوگے تم مجاہد بھی ہوگے اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا اگر تم اس ملت پہ رہنا چاہتے ہو کس پہ؟ اسلام پہ ابیکم تمہارے باپ دیکھیں عرف میں یعنی کہ لغت میں باپ کا اطلاق تو وہ حقیقی باپ پر ہی ہوتا ہے جیسے کہ سورہ احضاب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اُدُو لِعَبَائِهِمْ هُو اَقْسَتُوا اِنْدَ اللَّهِ اولادوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منصوب کرو اللہ کے نزدیک یہی انصاف کی بات اور سن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ اسلام لے آنے کے بعد اگر کسی شخص نے اپنی ذات کو بدلا گویا اس نے کفر کیا یعنی جو آپ کا باپ ہوگا آپ اس کی طرف اپنی نزبت کریں گے جو آپ کی قومیت آپ وہی کریں گے اسم کو عرض کی بات تو نہیں اسلام قومیت تو دیکھتا نہیں اسلام تو تقویت دیکھتا اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں اللہ نے جو باپ کا اطلاق کیا ابراہیم علیہ السلام پر اس کی دو بنیادی وجہ ایک تو بطور قومی انتصاب صحابہ اکرام سارے عرب تھے اور ابراہیم علیہ السلام خالصتا عرب تھے عرب عربہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بحثت باپ اس اعتبار سے کہا گیا اور اس اعتبار سے بھی کہ جسے اللہ نے سورہ احضاب کے اندر فرمایا نبی مومنین پر ان کی جان سا حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائے ہیں تو نبی کیا ہوئے یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایک مرتبہ ایک عورت نے یعنی ایک سوال کیا جس میں اس کے مقصد یہ تھا کہ میں یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے اچھکچاتی ہوں تو حضرت عائشہ نے انہیں یہ بات کہی کہ وہ تو تمہارے لئے باپ کے مثل ہیں ان سے شرمانے کا کیا مطلب تو یعنی آیت سے یہ مفہوم کشید نہیں ہوتا بلکہ یہ مفہوم شریعت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت کے روحانی باپ ہیں اور جیسے کہ محاورتن یہ بات کہی جاتی ہے کہ استاد جو ہے وہ باپ کے مقام پر ہوتا ہے کیونکہ جس طرح باپ تربیت دیتا ہے اسی طریقے سے استاد بھی تربیت دیتا ہے تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو جو باپ قرار دیا گیا وہ اس بنیاد پر قرار دیا گیا کہ انہوں نے اسلام کے اوپر لوگوں کی اور خاص طور پر اس خطے کے لوگوں کی تربیت کی یہ جو خطہ ہے ایشیا کا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ و تربیج کی جس کے نتیجے میں لوگ توحید اور آخرت کے حوالے سے جانے فرما ہوا سماکم المسلمین ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا من قبلو و فی حازہ اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں اس میں قرآن پاک پاک بات سمجھ رہے ہیں دیکھیں سمجھیں ذریعہت بات کو جیسے کہ سورہ بکرہ میں اللہ رب العزت نے یہود کے ایک کول کو ذکر کیا یعنی یہود و نصارہ کے کول کو ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے اللہ نے اس کے جواب دیا ما کانا ابراہیم یهودیوں والا نصرانی ولکن کانا حنیف مسلمہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے وہ تو یکسو مسلمان تھے وہ تو یکسو مسلمان تھے پہلے بھی تم کیا تھے مسلمان تھے اس میں بھی اس شریعت میں بھی تمہارا نام کیا ہے تمہارا جو ملی نام ہے تمہارا جو قومی نام ہے یعنی جو تمہاری قومی نام ہوگا جو تمہارا ملی نام ہوگا دین کے تبارے سے تم کیا ہو تم مسلمان ہو تمہارا کوئی اور نام نہیں تمہارا اور کوئی نام نہیں یہی تمہاری پہچان ہے کہ تم کیا ہو مسلمان ہو بس وجہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اصولی طور پہ تو ہم آدمی ہیں اصولی طور پہ ہم کیا ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے ہمارا جو انتصاب ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی طرف ہوتا ہے اور ہم کہلاتے ہیں آدمی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ہماری جو صفات ہیں جن میں سے دو اجاگر صفت ہیں پہلی فرما برداری دوسری نافرمان انسان یا تو فرما بردار ہے اور یا پھر نافرمان جو فرما بردار ہے یہ آپ دیکھیں اسلام جو لفظ ہے یہ مسلمان جو لفظ ہے یہ لفظ سلامہ سمجھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سلامتی معنی فرما برداری کرنا اور مسلمان کے معنی فرما بردار کی یہ کس کے مقابلے میں ہوتا ہے یہ کافر کے مقابلے میں ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے کفر کو اختیار نہیں کیا نافرمانی کو انکار کرنے کو آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا آپ نے تسلیم کو اختیار کیا یعنی فرما برداری کرنے کو اس اعتبار سے آپ کا نام کیا رکھا گیا سمین آواتار سننے والے اور فرما برداری کرنے والے سننے درہ بات آپ جو جھٹلا ہے وہ کیا ہے جھٹلانے والا کافر ہے اور ایک ہے فریق بیچ کا بیچ کا فریق کہیں بھی ہو قابل مضمت ہوتا ہے چاہے جنس کے اعتبار سے ہو چاہے فکر کے اعتبار سے ہو دونوں ہی صورتوں میں قابل مضمت ہوتا ہے اچھا آپ سمجھیں وہ ظاہری طور پر خود کو مسلمان کلاتا ہے اور یعنی ظاہراً جھٹلاتا نہیں ہے انکار نہیں کرتا تو عربی زبان میں اس کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے نافقہ معنی چھپانے علا اور اس کا یعنی کہ اس صفت کا جو فائل ہے یعنی اس صفت کا عامل جو نظر آتا ہے وہ منافق ہے جو بظاہر یعنی آپ سمجھیں کہ وہ مسلمان نظر آ رہا ہے اور وہ جان بوجھ کے کسی چیز کو جھٹلاتا بھی نہیں ہے لیکن دین کو مانتا بھی نہیں یہ کیا ہے یہ منافق ہے یہی وجہ ہے مسلمان یعنی کہ جو شخص مسلمان ایک دوہ ہو گیا اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اب اس کی کسی بھی انکار کرنے والی یعنی کہ کوئی ٹال مٹول کرنے علی بات یا کسی بھی چیز کے اوپر ہم کبھی بھی اسے کافر نہیں کہتے نہ کہہ سکتے ہم نہ اسے کافر یعنی کہتے ہیں نہ کہہ سکتے کیونکہ ابھی وہ کس کیفیت میں ہے نفا کی کیونکہ کفر کا معنی ہے جہرن انکار کرنا جہرن ایک آدمی کہنا میں نہیں مانتا ختم تو یہ آدمی کیا ہے یہ آدمی کافر ہے اچھا اب دیکھیں ان صفات میں مزید آگے ترقی ہوتی ہے جیسا بطور انتصاب آپ دیکھیں ہمارے ہاں کچھ لوگ اس قسم کے ہیں جو بطور انتصاب اپنی پہچان کرانا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے حساب سے ہر آدمی مسلمان ہے یہ بھی حقیقت ہے یعنی کہ وہ آدمی مسلمان ہیں جو چرس پینے کو عبادت کہتا ہے نہیں سمجھے ہے نا ہمارے ہاں ایسا گروہ بھی ہے نا جو چرس پینے کو عبادت کہتا ہے گوڑے گا کے جھکنے کو عبادت کہتا ہے اور وہ خود کو دھڑلے سے مسلمان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا جی تا اب انہوں نے اپنے طور پر پیچھان کیا نکالی وہ جس فرقے یا جس سلسلے سے منسلک ہیں اس کی طرف اپنا انتصاب کیا مثال کے طور پر سنی مثال کے طور پر دیوبندی مثال کے طور پر قادری نشبندی چشتی سوہروردی نکوی تکوی اسنا شریف انہوں نے اپنا انتصاب جس فرقے ہے جس جماعت یا جس پیر یا جس مشتہید کی طرف وہ ہیں ہنفی شافی مال کی حملی انہوں نے اپنا انتصاب کر لیا اچھا دیکھیں اس انتصاب میں بظاہر کوئی برائی نہیں تھی بظاہر کیونکہ وہ ملی اعتبار سے خود کو مسلمان کہلہ رہے ہیں بات ختم ہو گئے مسلمان ہونے کے نکالی نہیں ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا بظاہر لیکن یقین کریں کہ ان سب کے مقابلے میں کروڑ ہا درجہ بہتر عیسائی ہیں وہ خود کو آپ کو پتا ہے وہ خود کو کہلواتے ہیں مسیحی کیا کہلواتے ہیں مسیحی وجہ کیا ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں عیسی اس نام کا کوئی آدمی دنیا میں گدرہی نہیں ہے اس نام کا کوئی آدمی دنیا میں جس سے آپ عیسی کہہ رہے ہیں ان کا اصل نام تو یسو مسیح تھا عیسی عربی میں بھی تلفز نہیں بنے گا اس کا یعنی ان کے حساب سے بات کر رہا ہے تو وہ مسیح ہے وہ مسیح جو نجات دہندہ ہے توریت کے مطابق وہ مسیح جو توریت کے مطابق کیا ہے قوموں کا نجات دہندہ وہ وہ مسیح ہیں ہم ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے کہلاتے ہیں مسیحی جیسے اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ان کے پیری مریدی ہوتی ہے وہ نستوری ہیں وہ کیسر بھی ہیں وہ پولس بھی ہیں ان کے پیری مریدی ہوتی ہے آپ پھتے ہیں عیسائیوں میں لیکن کبھی بھی آپ کسی کے موہ سے نہیں سنیں گا پولس بھی نستوری کیسر بھی یوہن بھی کبھی نہیں سنیں گا سب خود کو کیا کہلواتے ہیں مسیحی کروڑ در جب بہتر ہے کہ آپ قادری نشبندی چشتی سوروردی بریلوی دیوبندی انفی یہ کہل آ رہے ہیں وہ خود کو مسیحی کہلواتے ہیں ہونا یہ چاہیئے تھا آپ خود کو محمدی کہلواتے ہیں اگر انتصاب کرنے کے لائے کوئی شخصیت ہے جن کی طرف انتصاب کرنے کا فائدہ ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے اس کو دین کے علیہ وسلم سمجھایا اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے اور مزید کی بات آپ یہ دیکھیں کہ ہم فطری طور پر یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اپنے پیر صاحب کے ساتھ ہوں گے قبر سے لے کے اشر تک ہمارے پیر صاحب ہمیں بچائیں گے یہ سلسلے والے جتنے بھی لوگ ہمارے صوفی جتنے بھی عدرات ہیں انہوں سب کا یہ عقیدہ ہے اور یہ بالکل صحیح عقیدہ انہوں کا کوئی دائرہ ہے آپ جس کی طرف اپنا انتصاب کریں گے عقیدہ بھی اس کے لئے بنائیں گے بنائیں یہ انتصاب آپ کے کس کام کا ہے کوئی تک نہیں بنتی نا لیکن آپ سمجھیں جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور خود کو منصوب کرنا چاہتے ہیں تم خود کو کیا کہلوائیں گے نقشبندی چشتی قادری سورورد نہیں محمدی اور اس کو دھڑلنے سے کہلوانا چاہیے میں آپ کو بتاؤں ایک بات سننے ابھی دعوت کے اندر حدیث ہے کہ مروان بن حکم انہوں نے اب سعید خدری رضی اللہ انہوں کو غالباً آتے ہوئے دیکھا تو اپنی عادت سے مجبوری کی وجہ سے اس نے دیگر حضرات کو مخاطب کر کے کہا وہ دیکھو تمہارے محمدی آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں وہوا محمدیکم یہ تمہارے یہ محمدی آ گئے یہ دیکھو صحابت اب ان کے زمانے سے اگر مسلمان منصوب ہوا ہے تو کس کی طرح منصوب ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کتاب الاسمہ والصفات میں امام بحقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن شاہین رحمت اللہ علیہ کا کول لے کیا ہے وہ امام ابن شاہین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے میں نے کسی محمدی کو نہیں دیکھا تو اس کے اللہ کے مستویل العرش ہونے کے مسئلے پہ ان کے درمیان خلاف ہو دو بندوں کے درمیان اللہ کے مستویل العرش ہونے کے مسئلے پہ دو بندوں کے درمیان آپس میں کسی کی زمگہ کوئی محمدی میں نے ایسا نہیں دیکھا صحابہ تابعین اپنی نزبت کس کی طرف کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اس نزبت سے وہ خود کو کلوانا پسند کرتے تھا اور اس میں حرج کی بات نہیں ہے آپ یہ نہ کہلائیں آپ کے لئے مسلمان کلوانا کافی ہے لیکن اگر آپ نے انتصاب کرنا ہے تو اپنا انتصاب کس کی طرف کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سواب کسی کی طرف بھی اپنا انتصاب نہیں کریں گے یہ پھر علامہ کا شعر صادق آتا ہے کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناس آئی ہے بات کہنے کی نہیں تو ہی تو ہر جائیے یہ مسلمان ہونے کے تبارے سے یہ ہیں فروعی مسائل کے حساب سے ہنفی ہیں عقائد کے حساب سے عشری ماہ توریدی ہیں سلسلے کے تبارے سے نقشبندی قادری چشتی ہیں فلاں اعتبار سے یہ ہیں فلاں اعتبار سے یہ ہیں موجودہ دور میں اتاری ہیں کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمارا انتصاب کس کی طرف ہو آپ دیکھیں محدثین خود کو مسلمان کہتے تھے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر روایت ہے کہ پہلے ہم سنت کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے پہلے ہم سنت کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے پھر اختلاف ہوا فتنہ ہوا جب فتنہ ہو گیا اب جب لوگ روایت بیان کرتے تھے ہم پوچھا کرتے تھے اپنے رجال بیان کرو یعنی اپنی سنت جب وہ سنت بیان کرتے تو اگر راوی اہل سنت ہوتے ہیں ہم روایت قبول کرتے ہیں راوی اہل بیدت ہوتے ہیں ہم روایت کو چھوڑ دیتے ہیں کیا بتا لگا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ایام میں ہی مسلمان دیکھو وہی بات وہ بھی خود کو مسلمان کہلوارہ ہے کہ جو سنت پہ عامل ہے وہ بھی خود کو مسلمان کہلوارہ ہے جو بیدت پہ عامل ہے تو وہ پہچھائنے کے لیے وصفی طور پر خود کو کیا کہلوارہ ہیں کیا کہلوارہ ہیں وہ خود کو اہل سنت کہ اگر راوی اہل سنت میں سے ہوتا ہے ہم روایت کو لیلت ہے راوی اہل بیدت میں سے ہوتا ہے ہم روایت کو چھوڑ دیو یہ سارے اوصحاف ہیں مسلمانوں پھر مہتزلہ کا فتنہ عروج پر آیا حدیث کا انکار ہونا شروع حدیث جس سے سنت ماخوز ہے حدیث جس سے سنت ماخوز ہے اور حدیث بڑا جامع لگ اللہ تعالی نے قرآن پاک خود قرآن پاک میں قرآن پاک کے لیے فرمایا اللہ نزلہ حسن الحدیث اللہ نے تمہیں طرف سب سے بہترین حدیث نازل کی ہے اللہ نے قرآن کو کیا کہا حدیث اللہ نے نبی کے فرمان کو کیا کہا وَإِذَا أَصَرُ النَّبِيَ بَعْدِيَ اَذْوَاجِ حَدِيثَ اور جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے بعض کو حدیث کہی اللہ نے اپنے کلام کو بھی حدیث کہا نبی کے کلام کو بھی حدیث کہا اللہ اور اس کے نبی کے کلام کے لیے ایک لفظ جامع ہے اور وہ کیا ہے حدیث محدثین نے محتضلہ کے مدد مقابل خود کو اہلِ حدیث کہلوایا سمجھے درہ بات یہ سب اوصحاب لیکن حقیقی نام ہمارا کیا ہے مسلمان ہونا اسی پہ فخر ہونا چاہیے اگر انتصاب کی بحث ہو تو ہم کیا ہیں محمدی ہیں وست کی بحث ہوتا ہم کیا ہیں اہلِ حدیث ہے اہلِ سنت ہے شیخ عبدالقادر جلانے رحمتالہ غنیتالطالبین کے اندر فرماتے ہیں کہ اہلِ سنت کا صرف ایک گروہ ہے اور وہ اہلِ حدیث ہے اہلِ سنت کا صرف ایک گروہ ہے اور وہ کون ہے یاد رکھیں اس بات کو میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں اس میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم تو اہلِ سنت ہیں ہم تو اہلِ حدیث ہیں آپ جب تک سنت اور حدیث کے اوپر عامل نہیں ہو اس کی ترویج اس کی تبلیغ کے لئے کوشہ نہیں ہو اس وقت تک نہ آپ اہلِ سنت ہو نہ اس سے پہلے آپ اہلِ حدیث ہو نہیں سمجھے وہ بات بھئی مزار طور پر ایک آدمی خود کو کہے میں آرمی میں کیپٹن ہوں اور ٹوفیوں بیچ رہا ہے تو وہ کیپٹن کہلائے گا آرمی میں کیپٹن کہلائنا تو دور کی بات ہے وہ کیپٹن ہی نکلائے گا بلکل اسی طریقے سے ایک آدمی خود کو اہلِ سنت کہتا ہے اور سنت ام عمل سے بھاگتا ہے بیدتوں کو اختیار کرتا ہے تو اہلِ بیدت تو کہلوائے گا اہلِ سنت مزید کی بات بیدت حسنہ بھی ہوتی ہے صحیح بھی ہوتی ہے بھئی حسنہ ہوتی ہے اچھی ہے تو خود کو اہلِ بیدت کہلوائے ہونا کیا برای ہے اہلِ بیدت حسنہ صحیح اسی کہلوائے ہو نہیں سمجھے کچھ بات کو بارال تو وہ اہلِ سنت ہونا اہلِ حدیث ہونا یہ وصف ہے اور بڑے فخر کی بات ہے اگر کوئی آدمی اہلِ سنت اہلِ حدیث ہو لیکن اس کا سمجھیں آپ اس کے مطابق بھی خود کو بنانا پڑے گا سنت اور حدیث کو سیکھنا اس پر عمل کرنا اور آگے لوگوں تک پچھانا یہ اہلِ سنت اہلِ حدیث کا منج رہا ہے اگر آدمی اس طرح نہیں ہے تو پھر ساری باتیں بیکار ہیں ان القابات پہ لڑنا نہیں چاہیے منج پہ لڑنا چاہیے یہ بات سمجھیں بیعث لقب پہ نہیں ہے بیعث منج پر ہے ایک آدمی سمجھیں خود کو اہلِ حدیث کلواتا ہے اہلِ سنت کلواتا ہے صحابہ کی تنقیز کرتا ہے اہلِ حدیث کلوائے گا اہلِ سنت پکہ رافضی ہے پکہ رافضی ہے اور ڈنگے کی چوٹ صحابہ کو کالیاں نہیں دیتا تو نیم رافضی ہے مہدیسین نے تو ان لوگوں کی تعریف رافضی نیم رافضی ہونے سے کی ہے ایسا آدمی کو اہلِ سنت اہلِ حدیث میں سے تو نہیں کلوائے گا ایک آدمی بیعثوں کو اختیار کرتا اور کہتا ہے کہ میں اہلِ سنت ہوں تو اہلِ سنت نے کس زمانے میں بیعثوں کو اختیار کیا سوالیں نہیں پیدا ہوتا تو سمجھیں اس بات تمہارا پہلے بھی نام مسلمان تھا تم آج بھی اس کتاب میں بھی کیا ہو تم مسلمان یہی ہماری پہچان اسی پہ فخر کرنا چاہیے لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو رسول تم پر اس آیت کو دو طرح سمجھیں میں نے سورہ آلِ عمران کے اندر بتایا تھا لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو کس اعتبار سے کہ اگر تم نے رسول کی دعوت کو قبول کیا رسول کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے رسول کی دعوت کو قبول کیا ان کی تاہید کی ان کی نصرت کی ان کی ہدایات پر عمل کیا اور ان کی زندگی میں اسی طرح مر گئے تم پر گواہ کون ہے تمہارے ایمان پر گواہ کون ہے اب آئی مستدر کے آقم کے اندر عدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے پہ چالیس اہل توحید اس کے مواحد ہونے کی گواہی دے دیں اس کے نیک ہونے کی گواہی دے دیں وہ شخص اہل جنت میں سے ہے وہ شخص اہل جنت میں سے ہے آپ سمجھیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا آپ کی تاہید کی آپ کی نصرت کی آپ کی ہدایات پر عمل کیا اس حالت میں مر گیا اس کے اسلام کا گواہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے بڑھ کے گواہی کس کی مخلوق میں آپ سے بڑی گواہی کسی کی نہیں لے اکون الرسول شہیدن علیکم اب رسول کن پہ گواہ تھے سنو ذرہ بات رسول کن پہ گواہ تھے بارہ اماموں پہ چار اماموں پہ یاد رکھیں اتبات کو بڑا ظلم اللہ کی قصہ ہم ایک ایسی قوم ہمارے پاس ایک ایسی قوم ایران کے رستے آئی ہے ایسے نظریات ہمارے پاس آئے ہیں ایسا ہمارا دماغ بنا ہوا ہے آپ سمجھیں ایک یوٹیوب کے اوپر جنگلی بیٹھ کر وہ جس کو عربی زبان صحیح سے بولنا نہیں آتی وہ جو جملوں کے معنی نہیں کر سکتا وہ جو اصول تفسیر سے نواقف ہے وہ جس کو اصول حدیث کی دور سے خوشبو بھی محسوس نہیں ہوئی وہ جو اصول ترجیب و تنسیق و دیگر تمام اصولیات دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا صرف ریٹی ریٹائی اردو کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور ڈکٹیشن آتا ہے اسے ایران اور انڈیا سے جس کا اشارتن وہ اقرار بھی کر چکا ہے میں نے اپنی ویڈیوز میں جواب کے دوران توجہ دلائیے آپ دیکھیں کہ وہ آدمی بیٹھ کر صحابہ اکرام رضمان اللہ علیہ مجمعین کی غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے پھر ایک دوسری قوم ہے جن کے مشتہدین غلطیاں نہیں کرتے مگر صحابہ ان کیاں غلط ہیں بارہ اماموں میں سے کسی ایک سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی سب معصوم ہیں عقیدہ گیا ہے بارہ اماموں میں سے کسی ایک سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی اور باقی سارے وہ معصوم اور صحابہ سب سے غلطیاں ہو سکتی پھر ایک اور اب قوم پیدا ہوئی چار امام والی سب کے امام جو ہیں وہ ہنفی شافع مالک عملی سب کے امام جو ہیں وہ ان سے کسی قسم کی خطہ اور غلطی کا امکان ہی نہیں ہے کی ہی نہیں ہے ویسے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی وہ تو غلطیوں سے پاک نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے لیکن لطف کی بات ہے کہ غلطی کسی نے بھی نہیں کی مگر انہی کی اصولیات کی کتابیں ڈاگے دیکھیں تو فلان اور فلان اور فلان صحابی سے غلطی ہوئی ہے ہم میری بات سمجھ رہے ہیں ہمیں کیا کہہ رہا ہے صحابہ اکرام کے ایمانوں پر گواہ کون تھے اور یہ جن حضرات کے ہم نام لیے ہیں نا ہم نے پہلے یہ وہ تمام حضراتیں ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب اگر ہم نہ سنا ہے تو ان کے ایمانوں کے پتہ نہیں لگتا ہے مادرت کے ساتھ ان کے فضائل و مناقب اگر نہ سنا ہے ان کی قرامتیں نہ بتا رہے ہیں تو ان کے ایمانوں کے نہیں بھر ان کے تعرف نہیں ہو پاتے ہیں ان کے تعرف نہیں ہو پاتے ہیں مادرت کے ساتھ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں قوم دیکھیں ہماری لوگ دیکھیں ہمارے کہ وہ صحابہ اکرام کی غلاط نکالا اور پھر کم سے کم یہ بھی تو دیکھیں نا آدمی کی عقات بھی دیکھیں آدمی کی عقات کیا ہے مادرت کے ساتھ مزلین آپ دیکھیں ایک عبداللہ بن امم مکتوم ہے ایک بلال ہے ایک یاسر ہے ایک عبی بن قاب ہے ایک انس بن مالک ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں ادنا ترین لوگ تھے یہ ادنا ترین لوگ تھے اور یہ وہ ادنا ترین لوگ ہیں کہ آج اسلامی روایات جو کہ اقائد معاملات و معاملات کا مجموعہ ہیں راوی ہیں ان کے یہ لوگ ان کے زمانے کے معمولی ترین لوگ اسلامی روایات کے راوی ہیں اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ جو ان کی غلطیاں نکالنے کے لئے بیٹھے تھے نا ان کے آلہ ترین لوگوں کی ابھی تو ادنا کی ہم نے تو آلہ ترین لوگوں کی تو ان کے بات ہی نہیں کی ان کے آلہ ترین لوگوں کی جو غلطیاں نکالنے کے لئے بیٹھے ان اقائد روایات معاملات اور معاملات کے بارے میں علف سے لے کے بے نہیں جانتے یہ لوگ ہاں ایک ہمارا بھی تو مسئلہ ہے نا نگیٹیوٹی کا ہمیں اتنا زیادہ شوق ہے اتنا زیادہ ہر منفی خبر ہر منفی بات ہر منفی چیز کو اتنی جلدی ہم اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں کہ جس کوئی کہا تھا چلو توڑ کے گئے مسئلہ نہیں لیکن اگر بطور طالب علم بات کی جائے تو طالب علم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے غیر جانبدار ہو کر کسی چیز کو سنا پڑھا دیکھا سنا قرآن نے ایک وصف بیان کرا بنی اسرائیلی علماء کا کہ وہ کتابوں پہ گدوں کی طرح گرتے تھے وہ کتابوں پہ کس طرح گرتے تھے گدوں کی طرح اللہ نے ان کا وصف بیان کرا اور اس کے برقس ہمارا وصف کیا ہے ہماری مثال دی گئی صحیح بخاری کتاب الیمان میں خجور کے درخت کی طرح کتنی ہی تیز ہوا کیوں نہ چل رہی ہو ہم اپنی جڑ سے کبھی اکھڑ پاتے ہیں ہماری مثال اس سے دی گئی کیا عجیب و غریب بات ہے آج تم یہ ہو کل تم وہ ہو جاؤ گے پرسو تمہارے وہ نظریات ہوں گے اس شکل دن تمہارے یہ نظریات ہوں گے تم ہو کیا چیز چوچو کا مربع نہ کوئے نہ تیتر نہ پٹیر اوقات کیا ہے تمہاری آج تم یہ ہو کل تم وہ ہو گے ہونا یہ چاہیے تھا تم پڑھتے تو میں لگتا کہ ہاں یہ چیز ان اقائد و نظریات کے دلائل ہیں آج تم یہودی ہو جاؤ ہمارے سر آنکھوں پہ آج تم عیسائی ہو جاؤ ہمارے سر آنکھوں پہ آج تم بتو گاگے جھگ جاؤ ہمارے سر آنکھوں پہ مگر وہ جو سورہ انفعال میں اللہ رب العزت نے بیان کر آئے کہ آج کے بعد جو زندہ رہے گا دلیل کے بنیاد پہ جو مرے گا دلیل کے بنیاد پہ تم سب ہو جاؤ مگر ہوا ہی باتوں پہ ہم تو پڑھ کے سنا رہے ہیں ایسے کس بنیاد پہ دلیل کی بنیاد پہ دلیل کا تا اپنا فسن ہے سمجھے ذرا بات ورنہ بچوں کے کھیلنے والے نوٹ کے اوپر ایسی تھوڑی لکھ کے دیا جاتا ہے بچوں کا کھیلونا جالی نوٹ بچوں کے کھیلنے کے نوٹ پہ ایسی تھوڑی لکھ کے دیا جاتا ہے بچوں کا کھیلونا کیونکہ اگر یہ نہیں لکھا تو اٹھا لیے جاؤ گے جالی نوٹ کا تم پہ وہ لگے گا بلکل اسی طریقے سے دلیل دینے اور ظلیل ہونے میں فرق ہوتا ہے دلیل دینے میں اور ظلیل ہونے میں بزروں کی غلطیاں نکالنے سے آپ کی قابلیت نہیں آئے گی انشاءاللہ آسمان پہ تھوکا ہوا اپنے ہی موہ کو آتا ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں لیاکون الرسول شہیدن علیکم اور دوسرا حصہ وَتَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ اور تم لوگوں پہ گواہ ہوگے تم کون تم کون محمد علی مرزا کے ماننے آلے نہیں سمجھا ہے تیرے میں امام بارویں غار میں ہیں تیرے میں برف خانے میں ہیں بارویں غار کے اندر بیٹھیں اور تیرے میں برف خانے میں بیٹھیں جس سے بار نہیں آتا ہے بارو میں وہاں سے نہیں آتا ہے تیرے میں یہاں سے نہیں آتا ہے کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو ابھی تو کوکاف سے بھی ایک آنے آلہ بہت جل پیر صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل تبعہ ہونے آلہ کوکاف سے میرے پاس بشارت آئی ہے کوکاف سے بھی ایک نکلنے آلہ چود مان سنے در آباد رسول کے ساتھ کون لوگ تھے تم لوگوں پر گوا ہوگے تو لوگ کون ہیں گواہ ہوں گے یہ تو لوگ کون ہیں نہیں سمجھے بات کو گواہ ہوں گے تم جو رسول کے ساتھ ہو یہ رسول جن پر گواہ ہے لوگ کون ہیں لوگ ہیں محمد علی مرزا اور اس کے حواری لوگ ہیں ہم لوگ ہیں قیامت تک کے کیا ان پہ گواہ کون ہے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمد تیہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا اب عمد سماکم المسلمین آیت پڑھی جائے گی تو یہ تو بات آئی گی آئی گی خود ہی لاتا ہے اللہ اس طرح نہیں سمجھے کہا فرمایا میری عمد تیہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا صحابہ نے پوچھا ماہیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول وہ کون ہوگا فرمایا شیعہ بریلوی دوبندی مولائی چرس کا ایک سٹا ڈائریک جنت نہیں سمجھے سنا درہ بات فرمایا وہ اس پہ ہوں گے جس پہ میں اور میرے اوہ مییتیں اڑ گئیں ہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد وَتَّقُونُ شُهَدَاءَ تم ہو شُهَدَاءَ کس پہ؟ عَلَ النَّاس قیامت تک آنے عَلَ اللہوں پہ کہ حق پہ ہونے کی دلیل کیا ہوگی وہ اس ملت پہ ہوگا جس پہ صحابہ اکرام تھے اور وہ صحابہ کی غلطیاں بتا رہا ہوگا تو کس ملت پہ ہوگا؟ نہیں نہیں ہے صحابہ کی غلطیاں بتانے ہا لوگی بھی ایک ملت ہے فتح ہو ادن الجوزی رحمت اللہ علیہ عامر بن شراحیل الشعبی رحمت اللہ علیہ کا قول لے کا ہے الموضوعات من احدیث المرفوعات کہنے دا ہے کہ روافظ اور یہود کی مشابعت میں دونوں کی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے ایک چیز ایسی ہے جس میں روافظ جو ہے وہ دو درجے فضیلت میں آگے ہیں دو درجے فضیلت میں تو انہوں میں ایک چیز پتہ ہے کیا بیان کی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں سے پوچھو کہ تمہاری ملت کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں تو وہ کہیں گے اسحاب موسیٰ اور نصرانیوں سے پوچھو کہ تمہاری ملت کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں تو وہ کہیں گے اسحاب عیسیٰ اور تم ان روافظ سے پوچھو کہ تمہاری ملت کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں تو یہ کہیں گے اسحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھے ہو کچھ بات یا نہیں یہ وہ بات ہے کہ یہود بھی یہاں تک گئے یہودی بھی یہاں تک نہیں گئے ہر چیز دیکھو کتاب اللہ میں تحریف ہوئی روزہ ستارہ دیکھ کے کھولنا ستارہ دیکھ کے کھولنا ماتم کے کوئی مقصود دن ہوتے ہیں ماتم کے کوئی مقصود دن ہوتے ہیں پنجہ نکلے گا علم نکلے گا گریہ ہوگی لوہا ہوگا سب چیزوں میں ایک برابر ہیں ایک چیز میں آگے ہیں ان سے آپ ان کے ایک معمولی سے بزرگ کے خلاف بات کر کے دیکھو وہ آپ کی زندگی حرام کر دیں گے اور ادھر یا ان کی بسم اللہ دونوں کس پر ہوتی ہے صحابہ کو گالیاں دینے پر صحابہ کی تنقیز کر رہا اور یہ بتا دوں آپ کو ایک بات یہ جو نا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے میں پھر وہ توجہ دلاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو تاریخ میں لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے یہ تو تاریخ میں یقین کریں کہ تاریخ میں لکھیوی بہت ساری باتیں ہیں جن کو اگر ہم دکھانا شروع کر دیں گے تو اس کے بعد بحث ہوگی سنت کی تو ہم کہتے ہیں کہ قوم شویب پہ عذاب آیا ہی تو اس لئے تھا کہ ان کے لینے کے بات کچھ اور تھے اور دینے کے بات کچھ اور تھے اگر آخر کار سنت سے بحث ہوگی تو کیوں نہ سنت سے بحث شروع سے ہوگی جب صحابہ کے تنقیز کے اوپر روایات پڑھتے ہو سنت دیکھتے ہو وہاں نہیں نا وہاں کیسا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہو تو سمجھیں درہا اس بات کو کہ تحقیق کا میعار لکھا ہوا ہونا نہیں ہوتا ثابت ہونا ہوتا ہے ورنہ لکھی ہوئی تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ کو پڑھا دی جائیں تو آپ اپنا سر پیٹ لیں لکھی ہوئی تو ایسی ایسی باتیں ہیں ثابت ہونا مسئلہ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول تم پہ گواہ ہوں گے اور تم ساری انسانیت پر گواہ ہوگے فَعَقِمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَآتَسِمُوا بِاللَّهِ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ کو مضبوطی سے تھامو ہوا مولاکم وہ تمہارا مولا ہے آپ سمجھیں درہت بر فَعَقِمُ السَّلَاةَ میں صورت کی ابتداء اور درمیان میں بھی ایک جگہ اشارت دے کے آئے تو یہاں بھی ہم مختصرن پڑھیں گے فَعَقِمُ السَّلَاةَ نماز قائم کرو یہ کیوں کہا گیا نماز قائم کرو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے آخری آخری بات میں یہ بات کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ہے نماز تمہاری شناخت ہے نماز تمہاری اور با جماعت نماز تمہاری شناخت ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے با جماعت نماز تمہاری شناخت ہے ورنہ قربانی دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں روزے دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں حج کے نام پہ یاترہ دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں اسی طریقے سے نکاح شادی بیعہ اور دیگر رسومات ذکر و اذکار قیام رکو سجدے وغیرہ ساری قوموں میں کسی نہ کسی طرح موجود ہیں سارے مدائم لیکن با جماعت نماز صرف اور صرف مسلمانوں میں ہیں فاقیم السلاق کیونکہ جب تمہاری ایک شناخت ہو گئی نا ملتا ابیقم ابراہیم تم اپنے باپ ابراہیم کے ملت پہ تو ابراہیم کے ملت پہ تمہاری ایک شناخت ہے کیا ہوا سماقم المسلمین تم مسلمان ہو مسلمان سے تم پہچان گئے مسلمان ایک شناخت کیس ہوگی بعد جماعت نماز پڑھیں غیر نماز نہ پڑھتا ہو تو داڑی تو آج کل فیشن میں اب وہ دا داڑی کے دوبارہ فیشن آگیا ہے پانچے ڈکھنوں سے اوپر رکھنا شروع کر دیا میں تو کہا کرتا ہوں انگریز تکلیت کسی کی بھی وہ بڑی گندی چیز ہے بڑی گندی آپ سن دیں انگریز نے ڈکھنے ڈھاپ لیے چوچوں نے ڈکھنے ڈھاپ لیے انگریز نے آدھے کولوں پہ پینٹ رکھ لی چوچوں نے آدھے کولوں پہ پینٹ رکھ لی دین نے سکھا ٹکھنے سوپ پر پانچہ رکھ اس کے لئے تیار نہیں ہوا انگریز نے سکھا گھٹنوں سوپ پر شوڑ پین لے پین لیا میں جب پانچے ٹکھنوں سوپ پر رکھوں گا برا لگوں گا لیکن گھٹنوں سوپ پر کا شوڑ پین ہوا یا گھٹنوں تک کا شوڑ پین ہوا تا بھی برا لگوں گا تکلیت بڑی گندی چیز ہے انسان کو ننگا کر دیتی ہے نہیں سمجھے بات کو دیکھیں نا آدھے کولوں پہ پینڈ رکھ کے لگیر دکھاتے بھر رہا پوری دنیا سنو ذرا بات لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ستر ڈھاں پر رہا ملت ابی کم ابراہیم تمہاری تو ملت ابراہیم والی ہے تمہیں تو اس کی پیروی کرنے ہیں فاکیم السلات کیا کرو وات الزکاة زکاة دنیا میں کوئی نہیں دیتا دنیا میں جس نے بھی زکاة کے نام والی کوئی چیز شروع کیے تمہارے زکاة کے نظام کو دیکھ کی شروع کیے ورنہ تم سے پہلے زکاة کا کوئی تصور دنیا میں تھا مذاہب میں ہے موسیٰ علیہ السلام کو ملا قرآن بتاتا ہے اوسیٰ کم بس صلات وزکاة قرآن نہ بتا ہے لیکن اس زکاة پر عمل کبھی بھی نہیں ہو سکا کیونکہ اس کی وجہ ہے زکاة امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے امیروں سے لے کر مولویوں کو نہیں دی جاتی ہے سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے غریبوں کو کھڑا کیا جاتا ہے وہ زکاة کا پیسے لے کر ٹھوسایا تھوڑی جاتا ہے کہ ٹھوسایا جاؤ ٹھوسایا جاؤ ٹھوسایا جاؤ اور ٹھوسایا جاؤ زکاة کے پیسے سے یہ تھوڑی ہوتا ہے یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر آپ زکاة دے رہے ہیں آپ کی یعنی زکاة شریعی قانون کے مطابق نکل رہی ہے پوری نکل رہی ہے آپ اپنی ایکنومی کو غور سے دیکھیں اس کا ٹو پائنٹ فائف الگ کریں پہلے سے ہی آپ کی ایکنومی پرسنٹیج یہ ہے اس کا ٹو پائنٹ فائف یہ بننا چاہیے پورا سال گزرنے کے بعد وہ ٹو پائنٹ فائف اتنا ہی اگر نکلے گا تو اس کے حساب سے ایوریج لکھائیں کہ دس سال کے اندر ہم اپنے ایک شہر کی غربت کو کنٹرول یا دو شہر یا چار شہر یا ایک صوبے کی غربت کو چوبیس کروڑ عوام کیسے سے کنٹرول کر سکتے ہیں زکاة کے نظام کے بعد لیکن اگر اتنا سوچا بھی نہیں جاتا کیونکہ اس کو کون سوچے گا یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو سوچے گا کون اسے تو مولوی طبقہ سوچے گا اسے کون سوچے گا اسے تو یہ لوگ سوچیں گے لیکن اگر اس کو یہ بھی سوچ رہے تو وہ تو نہیں سوچیں گے جو تمہارے وزیر خزانہ ہیں یہ وزیر معاشیات ہیں وہ سوچیں گے نباتوں کو وہ تو بولیں گے اور کرزا لو کرزا لو کرزا لو اور بناو یہ تو تم سوچو گے نا کہ نہیں زکاة لو اور بناو تو نتیجہ تن یہ ہوگا تمہارے پاس تمہارے سر پہ سمجھو ذرا بات کوئی کھڑا ہو کر یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ تمہارے زکاة کے نظام کے بعد جو بدلاؤ کی بحث ہوئی کہ مثال کے طور پر سو امیر تھے اور دو سو غریب تھے تو کتنے لوگ امیر بنے دوبارہ کتنے لوگ متوسط بنے دو چار چھے سو کتنے بنے نہیں تم سے یہ کون پوچھنے والا ہے ہے کو پوچھنے والا بتاؤ کوئی ایسی آیت ہے کوئی ایسی حدیث ہے تمہیں صرف کہا گیا عمل کرو حالات بدلے گا کون ہم اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلتے جو اپنے حالات خود بدلنا نہ چاہیں اسلام پرفیکٹ ہے اسلام میں پرفیکشن ہے ہر چیز کی آپ جدید دور کے کسی بھی قضیہ کو لے کر بیٹھیں ہم اگر اسلام سے اس کا حل نہ دے دیں تو آپ ہم سے گئیں اسلام میں اس کا حل الحمدللہ موجود ہے لیکن مسئلہ یہ ہے ہر چیز کے ساتھ کڑے احتساب کا معاملہ ہے چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے آخر اب مسئلہ یہ ہے کہ احتساب وہ یہ والا نہیں ہے کہ جس میں آپ پیسہ بٹو رہو کچھ ٹرائل جھیلو اور باہر بھاگ جاؤ اور پھر باہر بیٹھ کر سارے معاملہ چلاتے رہو نہیں اسلام میں تو یہ گرفتار ہوا ایک سے دوسری ٹرائل ہوئی تیسرے میں جی سی ڈی گراؤنڈ میں ہاتھ کٹے ساری زیادہ ضد ہوئی جاؤ آپ جو کرنا کرتے رہو اور پیسہ بینک آف سٹیٹی کے پاس بینک آف سٹیٹی کیا کرے گا اس پیسے کا بینک آف سٹیٹی کیا کرے گا بم پروف گاڑیاں خریدے گا اپنے منسٹرز کے لیے نہیں کیا کرے گا وریبوں میں تقسیم کر دے گا برابری کے ساتھ یہ بحث ٹھوڑیوں کے اس ستھوٹ نہ لیا تھا اس ستھوٹ نہیں برابری سب میں تقسیم دوبارہ شروع جاؤ کام پر ختم پیسے کا مسئلہ نہیں ہے اشیاء کا مسئلہ ہے اور پیسے کا مسئلہ نہیں ہے افراد کا مسئلہ ہے کچھ بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں تو یہی وجہ ہے اس سے تو بحث ہی نہیں ہے کہ کتنے عرصے میں کھڑے ہوں گے بحث اس سے ہے کہ تم نے سسٹم کو کھڑا کیا ہے نہیں کیا یا تو تم سسٹم کو کھڑا کرنے کے لئے بتانے کو تیار نہیں ہو کھڑا کرنا تو دور کی بات ہے بتانے کو تیار نہیں ہو کتنے بڑے ظلم کی بات ہے نماز قائم کرو جتنے احتمام کے ساتھ تم پہنچتے ہو مسجد نماز پڑھنے کے لئے اتنے ہی احتمام اور سیکھ سکھا کے زکاة ادا کرو اور اتنے ہی احتمام کے ساتھ حق داروں تک پہنچاؤ انماز صدقات علی الفقرہ والمساکین ملی آیت کو پڑھو ہم اب تک کی زندگی ہو گئی سوائے چند اہلِ حق لوگوں کی ہم نے کسی سے اس آیت کی تفسیر نہیں سنی آشتر کیونکہ اس آیت کی تفسیر سنا دیا میں کس آیت کا مطلب کیا ہے نہیں وجہ آیت پڑھتے کے ساتھی سوال اب پہلے ہی مصرف تمہارے پاس موجود ہے ساتھ ہوں تو بہت دور ہے پہلے ہی مصرف تمہارے پاس موجود ہے مسجد کے گیٹ سے باہر نکلو تو سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوتا ہے مسجد کے گیٹ سے باہر نکلو تو ارے مسجد میں ہی نمدان میں نماز پڑھ گئے فارغ ہو تو سامنے کھڑا جاتا ہے پہلا ہی مصرف تمہارے پاس موجود ہے سالوں سے موجود ہے ختم ہونے کا نام لیلے رہا وجہ کیا ہے تمہارے سسٹم کی غلطی ہے تمہاری سسٹم کی تو نہیں ہے اسلام کی غلطی تو نہیں پھر غلطی کس کی ہے لیکن ایسا نہیں ہے غلطی آپ نے بیان کر دیا تو اب آپ کی ہے آپ نے اگر بیان کر دیا ہے تو غلطی کس کی ہے غلطی آپ کی ہے وَا تَسِمُ بِاللَّهِ اور اللہ کو مضبوطی سے تھامو وہی جو شروع تھا سورت کا وہی اینڈ ہو رہا ہے سورت کا میں یہی بات بار بار عرض کر رہا تھا ہمارا شروع بھی اور ہمارا آخر بھی اللہ کے ساتھ ہے بسم اللہ سے لے کے وَآخرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ شروع سے لے کے آخر تک یہ توحید ہے تو سب کچھ ہے توحید نہیں ہے تو کچھ بھی وَا تَسِمُ بِاللَّهِ اللہ کو مضبوطی سے تھامو بس اور اس کا مطلب کیا ہے اللہ کو مضبوطی سے تھامو فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرْوَةِ الْوَسْقَ جس نے شیطان کی غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرا اس نے اللہ کی توحید کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا یہ دھڑی ہے یہ میں مواہد ہوں میں توحید پرس مواہد ہوں میں توحید پرس وَا تَسِمُ بِاللَّهِ اپنے ہر معاملے میں اپنی توجہ اللہ کی طرف کرو آپ کو میں ایک مضبوطی سلف کا کیا طریقہ تھا آپ باتیں کرتے تھے سلف اللہ سے باتیں کرتے تھے پتا آپ آپ ہمارا سنے طرح بات کو وہ سائیکک تھراؤپی کیا ہوتی ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں شیشے سے باتیں کر رہا ہم بیٹھ جاتے ہیں ایسے دس افراد اور آپ اس میں بات کر رہا ہم بیٹھ جاتے ہیں چار افراد ڈبو پٹی کرم ہوتل تھلہ اس پہ چائے منگالی بیٹھ کے در ادر کی کر لی یہ ہماری سائیکک تھراؤپی ہے سلف کا کہہ تھا اللہ سے باتیں کرتے ہیں قرآن کھول گیا ہے اپنی پریشانیاں پڑھتے جاتے تھے اللہ کے جوابات پڑھتے جاتے ہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں یقین تھے ہم نہیں کرتے ہیں اللہ سے اس لئے نہیں کرتے ہیں ہمارا اللہ سے ایسا تعلق میں پھر بتا دوں کوئی خدا نہ خاص تھا میں صوفیوں والی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ باتیں کرتا ہے نہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ تو صرف اور صرف اپنے نبیوں سے بات کرتا ہے بس اس کا بات کسی سے بھی نہیں مرزا قادیانی کے پاس بھی ٹیچی ٹیچی آتا تھا خود بتایا نا اس نے میرے پاس جو فرشتہ آتا ہے چینیز میں وحی لے کر آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی اس نے بتایا بارال تو سمجھے جارا اس بات کو کہ ہمیں بالکل اسی طریقے سے اللہ سے بات کرنی چاہیے مشکلے تکلیف پریشانی اللہ سے اکیلے میں بات کریں اور اللہ سے بات کرنے کا سب سے بہترین کمیونکیشن کا طریقہ کیا ہے نماز نماز آدمی نماز پڑھے اللہ سے ہم کلام ہو آدمی نماز پڑھے اللہ سے بات ہو ایسا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان باتشیت کے دوران میں اللہ کے جسے اللہ چاہے اس کے علاوہ کوئی نہ ہو جسے اللہ چاہے اس کے علاوہ کوئی نہ اس طرح اللہ سے بات غیر اللہ کی عبادت کا انکار کر دیا غیر اللہ کے آگے جھکنے کا انکار کر دیا تو کم سے کم اللہ کے آگے تو جھکو نا پھر غیر اللہ کے آگے تو جھکو اس کی تو عبادت کرو وہ جو اللہ نے کہا اے ایمان والوں اللہ کے لئے رکو کرو سجدہ کرو اس کی عبادت کرو وہ نہیں کراتے برتا ساری بات بیکار ہے فرمایا وہ تمہارا مولا ہے فنیم المولا ونیم النصیر میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو بتا ہے اسلام بہت پیارا دین ہے بہت محتاط دین ہے بہت محتاط آپ دیکھیں قوم نو کے اندر جس شرک کا مسئلہ ہوا تھا وہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی ہمیں اپنا بات سرد دے لنوں کی سی بخاری علی رویہ سب کو بتا ہے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی بات تو صرف بھی اس بات سے شروع ہوئی تھی نا ان بزرگوں کی استعمال کی اشیاء ایک جگہ اکھٹی کر لو تاکہ انہیں دیکھیں ان کی یاد تازہ ہوتی رہے بات تین سے شروع اور یہ دیکھیں انہیں دیکھیں ایک نظر ان کے اس عمل کو دیکھیں کہ ان کی یاد داش کے لیے یادگار کے لیے ان چیزوں کو ایک جگہ اکھٹا کر لو اور دوسری طرف عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے ہدیبیا کے پتہ لگا کہ وہ ہدیبیا والے جو درخت کے نیچے جب بیعت ہوئی تھی نا لوگ اس کے جا کے بیٹھ رہے ہیں کیوں تقرب کی نہیں ایسے اچھا کٹواؤ اور اسی جگہ غائب کرو کہ تمہیں بھی لینے بھیجوں تو تمہیں بھی نہ ملے کیا کر رہا تھا ادھر ہے کیا تھا اس درخت کا مسئلہ کچھ بھی نہیں یہ پتہ لگاتا ہے کہ لوگوں کے عقیدے بگڑڑے ہیں اس کے ایسے کیا کر رہا کٹا اور ایسی جگہ غائب کر کیا ہو کہ لینے بھیجوں تو تمہیں بھی ملے نہیں ادھر دیکھو نا انہوں نے اس بات کو ہلکا لیا چاہے ان کے یادگار کی چیزیں ایک جگہ اکھٹی کر لیں آپ دوسرے مر لیں وہ یہ کرتے تھا وہ یہ کرتے تھا اچھا ان کی تصویریں بنا لو تصویریں بنا لیں اور ادھر سید نے علی بن نبی طالب کو پہلا حکم کیا ملا فتح مکہ کے دن جو قبر نظر آئے توڑ دے جو تصویر نظر آئے مٹھا دے پہلا حکم یہ ملا ہے پہلا دے دوں کی تو قبریں تھیں وہ وہ جو پکی بنے ہوئے قبریں ہیں وہ کس کی تھیں انہی کا پہلا دے دوں کی تو قبریں تھیں لیکن مسئلہ یہ ہے پختہ قبر شرک کا ڈا ہے پختہ قبر شرک کا بیج ہے توڑ دو تصویر شرک کا بیج ہے مٹھاو مٹھاو اس کو چاہے وہ شرک حقیقی ہو چاہے شرک مزاجی ہو مٹھاو تصویر مٹھاو سنے درہ بات کو اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث کتاب العدب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی غلام اپنے آقا کو رب بھی نہ کہے کیا نہ کہے یار سنو توجہ سبا سو رب بھی نہ کہے اور کوئی بھی آقا اپنے غلام کو عبدی نہ کہے اور اگلی حدیث کیا ہے تم میں سے کوئی غلام بھی اپنے آقا کو مولانا کہے کیا نہ کہے اور اگل الفاظ ہیں تم سب کا مولا اللہ ہے تم سب کا مولا اللہ ہے اور تم میں سے کوئی بھی آقا اپنے غلام کو عبدی میرا بندہ نہ کہے کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہو سنو ترہ بات کو ربی یا مولائی کہنے میں کوئی حرج نہیں تھا مولائی میرے آقا سنو اور ربی میرے پالنے والے اب تو مالی کی پال رہا ہوتا ہے نا صحیح بات تو مظاہر کو ارجنی عبدی میرا بندہ اور عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں عبد عربی میں مزاجن غلام کو کہتے ہیں تاگر عبدی میرا غلام کو کہتے ہیں ارجنی ہے لیکن چونکہ بات کہاں چلی جائے گی ہم سب اللہ کے بندے ہیں ہوا مولاکم فنعمل مولا ونعمل نصیر مولا تمہارا اللہ ہے جو سنا اپنی شان کے لئے استعمال بلکہ وہ غزوہ احد والے دن کیا انہوں نے کہا عزوہ ہمارا مولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا میرا مقصد کیا ہے ان باتوں سے آپ سمجھیں احتیاط اس بات میں ہے کہ غیر اللہ کو مولا نہیں کہا جائے جبکہ اللہ نے کہہ بھی دیا ہوا مولاکم فنعمل مولا ونعمل نصیر تو کیا ہی بہترین وہ مولا ہے یعنی حمایت کرنا لہا اور کیا ہی بہترین وہ مددگار کوئی کہے کہ فلاں کے لئے حدیث کے اندر لفظہ آیا قطع نظر اس حدیث کے صحیح اور دیف ہونے کے ہم تو ایک بات کہتے ہیں کہ اس میں بھی شیعت کا ایک پروپیگنڈا اور میرا اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو ہے لیکن قطع نظر اس ساری بات کہ آپ سمجھیں سوالیاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جائے جس کا میں مولا ہوں کہا علی مولا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کون کہتا ہے علی کو تو مولا سب کہہ رہے ہیں رسول کو مولا کس نے کہا شیعت کا پروپیگنڈا دیکھو ہماری معصومیت پر رونا دیکھو مولا علی تو ہو گیا مولا محمد آشتہ کائے کسی نے مولا رسول آشتہ کائے کسی نے دوب کے مرنے کا مقام ہے شیعت کے پروپیگنڈے کو جتنی جلدی ہم قبول کرتے ہیں اتنا دنیا میں حق بات کو ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے چاہیے مولا بامائنے کچھ بھی بیکار کی بکواس ہے مولا بامائنے فلان بیکار کی بکواس ہے یہ جب اللہ نے کہہ دیا اللہ نے اس کو مددکار کے معنوں میں اپنی طرف منصوب کر لیا اب آپ سامنے علی کے لئے کیا معنے کرو گے جبکہ ہم جانتے ہیں علی مشکل کو شایعا اقاقیدہ بھی ہے تو آپ کیا معنے ہوں گے مولا کے احتیاط کرنی چاہیے یقین کرو احتیاط کرنی چاہیے معاملہ توحید کا ہے معاملہ توحید کا ہے غیر اللہ میں سے کسی کے لئے بھی لذت استعمال کرنے سے بچا جائے وہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ بھائیوں کے لئے ایک عدد اعلان ہے وہ یہ کہ پیر جمعیرات کا درس ایک مہینے کے لئے روک دیا گیا ہے انشاءاللہ ایک مہینے کے لئے